اسلام علیکم میں ہوں فیصل اتھر اور آپ میں نے ساتھ آن میرے یوٹیوب جنرل The Cricketing Mind ہم غنی گلاس غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ میں موجود ہے جہاں پر ابھی سیشن ہوا بالنگ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینام ہے ریحان ریاض ہیڈ کوچ آف غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ بولنگ کے لئے ایک سیشن ہوا فیٹنس سے تعلق ہے کہ ہم بولنگ پر بات کر لیں تو وہ لڑکے جو بولنگ چیزنا چاہتے ہیں اور انہانس ہونا چاہتے ہیں اپنی پرفارمنسز کو تو بولنگ ریلیٹڈ ہے فیزیکل فیٹنس ہے تو جتنی اچھی آپ کی فیٹنس ہوگی آپ کی ٹیکنک اچھی ہوگی اتنی بہتر آپ بول کر سکیں گے ٹیکنک کی جب ہم بات کر لیتے تو رننگ ٹیکنک اس میں آ جاتی گے کیونکہ بولر کا رن اپ اس میں رننگ سٹائل بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح بھاگ رہے ہیں کیا آپ اپنے on your toes پہ بھاگ رہے ہیں یا آپ بھاگتے وقت ہیلز لگا رہے ہیں تو ہر ہر مومنٹ کا مومنٹ پیٹرن کا یا سٹائل کا اپنا ایک امپیکٹ اور اپنا ایک مسجز کی اوپر زور پڑتا ہے اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھا بولنگ میں ہم رن اپ کے بعد سیکنڈ فیز ہے پری جمپ یا گیدر گیدر کرتے ہیں آپ اپنے اینرڈیز کو سمیٹھتے ہیں جو رن اپ میں مومنٹم اینرڈیز گین کر کے آپ گیدر کرتے ہیں اپنے آپ کو سمیٹھتے ہیں دن آپ جمپ لیتے ہیں کہ آپ بیمیر جمپ ہو کسی کی کسی کی کسی کی کسی کی اپنے ڈاون ہوتی ہے جمپ سو جمپ کی ہائٹ کو بھی دیکھتے ہیں پھر آجاتا ہے سیکنڈ فیز ہے سیکنڈ فیز ہے میں سے آپ کو ما دوسے پھر دیکھتے ہیں پہک فوڈ لنڈن کے بعد آپ فرنڈ فٹ کانٹیک کرتے ہیں پہک فوڈ لنڈن سے آپ که پتہ چلتا ہے کہ آپ کاو کوئی بولنگ ایکشن کیا ہے اور جب بھی ہم بولی رنگوں کو ایسیس کرتے ہیں بہم نیچے سے اوپر گی طرف دیکھتے ہیں تم جنڈ فرنڈ دیں کنڈ کرتی ہے آپ کا ایکشن سو بیٹ فوڈ لینڈن کے بااد آپ فرنڈ فٹ کانٹیک کرتے ہیں اور یہاں پر فرنٹ فٹ کانٹیک کے بعد آپ آرمز مومنٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں اپنے آرمز کو اندن ریلیس کرتے ہیں بال کو جہاں آپ بال پھیکنا چاہتے ہیں گیدر پوزیشن کے بعد جب آرم روٹیشن ہے اگر وہ اچھی ہے آپ کی بالنگ آرم آپ کا ڈیلے ہے اس سے آپ کی پیس کو بھی فائدہ ہو ستا ہے اندن جب آپ بال ریلیس کر لیتے ہیں آپ کی ریلیس اچھی ہو آپ کا بال کے اوپر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور کنٹرول لائن اور لیندھ آپ بڑی امپورٹن ہوتی ہے اس کے ساتھ پر بول کی جو گرپ ہے وہ دیفائن کرتے ہیں ریلیس ٹائم پہ کیا آپ ریلیس کرتے وقت بول کو رول کرتے ہیں یا آپ ان شرنگ یا آوٹ شرنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری اس میں بیریشنز بھی آ جاتے ہیں لاشت کارنر آ جاتا ہے فالو تھو جو انرجیز آپ نے گین کی ہوتی ہیں مومنٹم کے ثروب فورسز جنریٹ کی ہوتی ہیں اس کو ڈیسپیٹ کرنا ہوتا ہے روکنا ہوتا ہے ان دی فالو تھو فالو تھو بھی بڑا امپورٹن ہے تو ہر چیز کی علائنمنٹ ہے گاڑی کے ٹائرز اگر آپ کی علائنمنٹ نہیں ہوگی تو ٹائرز گزنا شروع ہوتے ہیں اسی طرح بولرز کی اگر علائنمنٹ نہیں ہوگی تو اس کے باڈی پہ زیادہ زور آئے گا اور اس زور کی وجہ سے وہ انجریز کا شکار ہو جائے گا جو ٹائم ان کا پر فارمنگ ہوتا ہے وہ انجریز کی وجہ سے رہ جاتے ہیں اسی لئے ڈیویلپمنٹ اور گرومنگ جو ہے وہ بڑی اپورٹن ہے اور یہاں پر ہی توجہ دینا چاہیے اور توجہ کی ضرورت بھی ہے ہمارے ینگسر کو اگر ان کو یہ توجہ مل جائے گی اور یہ گایدنس ملتی رہے گی اور ٹیکنیکل چیزوں پر فوکس ہوگا اس کے بعد ہم ٹیکنیکل چل جاتے ہیں فیزیکل فٹنس بڑی اپورٹن ہے بولنگ جو ہے وہ فیزیکل سے ریلیٹڈ زیادہ ہے فٹنس بڑی بورٹن ہے فٹنس سارا کام اسی لئے کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس انانس ہو اور جو اپنڈ ڈاؤن ساتے دورنگ ڈیویلپمنٹ پلینگ اس کو آپ بہتر طریقے سے ہندل کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینام ہے ریحان جیاد ہیڈ پوچ آف کنی انسٹیٹیوٹ آف کرکر یہ جو ہم نے سیشن کیا ہے جو دلز کی ہیں آپ نے دیکھا ہے یہ فاسٹ بولر کے رن اپ کے لئے تھی تو رن اپ میں ہم ادھر فوکس کر رہے تھے جتنا اچھا مومنٹم جتنی اچھی فورس اپنے رن اپ سے فاسٹ بولر جنریٹ کرے گا اتنا اچھا وہ آگے جا کے ریلیس میں اس کو ڈیلیور کرے گا تو جس میں وہ ایک مومنٹم میں بھاگیں ان کا سیکونس اچھا ہو ان کے سٹیپ اچھے ہو وہ ہائی نی ان کا پورا سرکل بن رہا ہو پیڈل بن رہا ہو اور اس مومنٹم کو گین کریں جو وہ فیل فاسٹ بولر کو ایک فیل چاہیے اچھی فیل جو اس کو رن اپ کو لے کے جس کو آگے جا کے وہ ہولڈ کرتا ہے بیک فوٹ لیننگ میں فرنٹ فوٹ اپیکٹ میں اور اس کے بعد ریلیس میں تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کا رن اپ اسٹیٹ ہو اس میں مومنٹم ہو ان کی پوٹنگ جو ہے پوٹ مومنٹ سوری آپ کی کیا کہتے ہیں کہ اس پہ ہاف اس پہ ہو پنجے کے اوپر ہو اور ہائی نیس کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہو یہ ہم نے کوشش کیا کہ ادھر کور کیا جائے ڈرل کیا جائے اور جو پوش ملتا ہے ایک فاسٹ بولر کو میچے سے جو فورس ملتی ہے وہ بھی ان کو فیل ہو اور وہ کریں اس کو یہ ہمارا آج کے سیشن میں سارا فوکس تائم کیا موسیقی موسیقی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بہتر رہے گی آپ کے لئے کچھ گائیڈنس اسی طرح چلتی رہے گی آپ کے لئے اور سیکھنے کا بھی موقع آپ کے پاس رہے گا یہ پریٹ فارم آپ ہی کا ہے اور سیکھتے رہے بڑھتے رہے اور اپنے گولز کو حاصل کرتے رہے اللہ حافظ